نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چانل کو سبسکراب کریں تاکہ آپ کو روز نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں اور میری ویڈیو پر لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شیئری اپنے اپنے مرہومین کی مغفرت کے لیے بلانتار صلوان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادنی ولیک المخجد ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائی فی اہلہ سمعت وفی کل سمعت ولیاں وخافظا وکائلا وناصرا وللیلا وعینا خطا تفکنہو ورزکہ تول وتمتیعہو فی ہاتھ اللہ علیہ ورزکہ تول وتمتیعہو فی اہلہ 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 اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہ محمد وآلہ محمد حمد اللہ رب وآلہ محمد حمد اللہ رب وآلہ محمد جس کریم اللہ نے محمد وآلہ محمد صدق سنو ساریہ نو مائران نواندہ مہینہ نصیب فرمائے انتہائی رحمتہ اللہ مہینہ انتہائی برکتہ اللہ مہینہ میں جو چند میں پہتورے سامنے دیان کرنے چند کو دارشات کر لیے انہوں نے جو پہلا چبلی میں مائران دے آج دے روزے دے متعلقہ کر لگا آج دس مائران دے پہلا آشدہ مائر مکندس داپڑی اختدام کے طرف جا رہے ہیں اور جنہ دس مائران دے روزے دا آج دے سواب پڑا کیے کیوں پکسل وچ پڑی آلہ محمد اور زبان ہی چونے دے انفاظ زبان سوائے میں یہ انہائی دیا چک نہیں کر دی زبان اس وقت تک نہیں مول دی جب تک خدا والے آلم دا حکم نہ ہو رسول خدا نے جنہیں آج دے روزے دا سواب تسے ہیں چونکہ حضور نے پہلے روزے تو لے کے تیسے روزے تا کہا کہ ایسا روزے دیا فضیلت تھا ہے کیا آج دے روزے دیتری فضیلت سے یہاں تمہیں خدا کرنے گا دس ماہ رمضان دے روزے دی سید اللہ میاں فضیلتہ سے حضور فرما رہے ہیں پہلی بات جنہاں دس ماہ رمضان دا روزہ رضائے خدا و آفتہ رکھے گا پہلے شاہر رضائے خدا و آفتہ جنہاں دس ماہ رمضان دا روزہ رکھے گا اللہ رمضان دا رضائے رضائے میں بدلے اُڈیاں ہزار ہزار حاجات میں پورا کرے گا ایک دو ترین نہیں ایک ہزار حاجات اللہ پوریاں کرے گا اُس بندے دیان جنہاں بندہ دس ماہ رمضان در روزہ خدا و آفتہ رکھے گا آیا صرف ای اللہ کے دھوڑا دیتے ہیں ہزار دعا جس بندے دعا منگنی ہوتی ہے ہزار دعا اُو منگے تُن پتہ لگے کتنی آسکت ہے جنہاں دور نہیں کیتا جنہاں بندہ چک ہی دعا منگچا ہے او بھی پندرہ وید دعا منت جا کے تھک جاتا ہے دعا منہی مک جانے گا جنہاں بندہ محکم اربان زیادہ دعا منگ دیا او بندہ پندرہ وید دعا منت جاہاں تک انہیں دعا منہی ختم ہو جان گی اے 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 پندرہ وید جا کے دعا منگ جانے گا اے حضور فرمان دے جنہاں بندہ دائے مرمائی رمضان درگ رکھے گا اللہ دیا ہزار دعاں قبول کرے اور منگت قبول کرے گا نا فرمایا ہزار آجات کو قبول کرے گا منگتا بھی نا منگتا بھی یعنی بلدن خود کو نہیں پتا میری آجت کی ہے یعنی میں تو آپ پہ نہیں پتا میری آجت کی ہے جدا میں نے تو نہیں پتا اللہ میری آجت کو قبول نہیں کرے گا ایک ہزار آجات اور اگلا جملہ سید الانبیان فرمایا جردہ سمائے ربناہ در روزہ رکھے گا ہزار تو حجات پوریوں گیا اگے حضور نے فرمایا جن انسان پرندے چرندے حتی کے جن دریادیاں مچھلیاں درختہ دے پتے موزگیت دے پتے فرمایا درختہ دے پتیاں ٹھاکے اے ساریاں شمکی کرنیاں فرمایا انہوں دی مغفرت دیاں دعا کرنگیاں جردہ اللہ رب العزت زاد قبول کرنے گا سبحان اوہ دے حق کے جن دعا دو اور دیاں ایک روزہ دے بدلے اور انصاف دن آلدہ سجدہ ایک روزہ دے بدلے اللہ ایک کو جتا کر دائے جس تری رکھیں یقین کر دیں بڑی یہاں رہتا لہمین ہے بڑی یہاں برکتا لہمین ہے میں بلکہ ایک جملہ پہلے آ کے پھر میں ایسا اپنے موضوع کے آ جاؤں گا چونکہ آئیتا جہاں دن گزرے ہیں یہ مقصود ہے آتازادی سیدہ تیبہ تاہرہ اس دور جہاں تاہرہ جس دور جلال و مبین نماشرہ سی جس دور جہاں لوگ قتل کر کے خوشیاں منا دیاں فخر کر دیاں جس دور جہاں لوگ زندہ بیٹی ہیں تفر کر کے فخر کر دیاں جس دور جہاں اٹھا مکاناں یا چھتاں پہ جھنڈے لا کے فخر کر دیاں اس دور جہاں سیندی نامینو اللہ تیبی آدھا سی تاہرہ اس دور جہاں تاہرہ دینا ریان گیتا جہاں تاہی میری آقا زادی نے جلدی آج وفات شہادت دینا ریل چونکہ شہادت اگر تسی میں ممات اللہ ہوئے آگے محمد اربانت شہیدہ اگر تسی میں اہل بیتی محبت لینے دنیا کے تور جہاں گئے اس دی شہید ہوں گے تیری حسین دی نامینو میری سیدہ دی والدہ گرانی ہے یقین کر لیو اگر کائنات یال میں چاہ اگر دین کی صدہ مکروز ہے اگر دین کی صدہ مکروز ہے تو ساتھ میں سارے دین میں مکروز آئیں اگر دین کی صدہ مکروز ہے تو کائنات جنو یستیہ دنیا ابو تالے میں دوسری دنیا جنو پاک کی عظمت کے لیے بلانتار سروان اللہ اعباب صلی اللہ وحمد وحمد اور پھر بھائیان دوالے دن انگر رہنے چاہ گئے خدا بندی آلم نے ویدن اطاق کر دیتے ہیں جنہاں کا ذاتی دیں شہادتہ دیں بسم اللہ بسم اللہ یقین کر جو بہت بڑی عظمت ہے ایک نسبت مل جائے تو نسبت مل جائے سبحانہ تو سے تو نسبت قائل بیٹھیں ایک نسبت مل جائے ایک معمولی کا معصوم دا فرمانے ہر بندے دے فشارِ قبر ہوندہ ہے کچھ بندے نے جنہا ہوتا نہیں ہوتا فشارِ قبر ہر بندے دے ہوتا ہے کچھ بندے مستثنان ہیں جنہاں دے فشارِ قبر نہیں ہوتا انہوں نے ایک بندہ ہو نہیں ہے جنہوں روزِ جمعہ نو موت آجائے اچھا روزِ جمعہ کامتے آپ کو ہی نہیں کیتا انہوں نے کوئی ذاتی عمل ہے نہیں ہے روزِ جمعہ موت اور انہوں نے فشارِ قبر تو کیوں بات رہے چونکہ روزِ جمعہ جنہاں نسبت ہو رہی یہ اختیمہ ہوتی روزِ جمعہ تو انہوں نے نسبت ہے جنہوں نے فشارِ قبر نہیں ہوتا جنہوں نے روزِ جمعہ نار نسبت ہو جائے انہوں نے فشارِ قبر نہیں ہوتا تو جنہوں نے نسبت خلیجہ تلکبرہ دے نار ہو جائے سبحان اللہ سبحان جنہوں موت بات جمعہ نصیب ہو جائے انہوں فشار قبر نہ ہو رہے جنہوں موت بات خلیجت اور کبران کی وفات دن نصیب ہو جائے شکین درجم میں کوئی لفظ ایک لفظ بھی خوشانتہ نہیں آگ رہا دن دی گہرائی بھی چوار گیا کہ بخت ایزیوں سے بندی دا جس بندی نوے دن نصیب ہوئے بخت ایزیوں سے بندی دا نصبت مل دی ہے بندی نصبت مل دی ہے تو تو جنہوں سے بھائی کھمہ رہے ایک دوسرا جملہ میرے ذہنے چاہتے ہیں بہنے آگے چونکہ میں خوشانتہ رہی سے ہی قائل نہیں ہوں خوشانت کرنی ہے تو انہوں نے کرو جنہوں والنہ نے خوشانت کے لائق بندی ہے اور خوشانت کے لائق اللہ نے ایک درانہ ملایا ہے سید العمیان تھا حسین بادشاہ تھا نصبت مل دی ہے شہید جان شاہ ساتھ میں ایک نصبت مل گی تھا جنا بندے کے ذہن نے کہا اللہ آگئی ہے آگئی جنا نہیں آگئی کرنا پہنچا رہا ہے کیونکہ میں وہ ترہ دن انہوں نے کول رہا ہوں دس مہرم نے خدا بندے عالم نے توفیق دیتی سی میں دس مہرم نے ہی اُٹھے پہنچ گیا اور پھر مہندی تدفیر تاک میں اُٹھے رہا ہوں خدا بندے عالم میں نسبت اتار گی تھی ترہ چار نسبت مہرم نے ہی آنا بچو ایک نسبت ہے حضرت مسلم بن اقیلہ نے نسبت تھی شہید اجاز شاہ ہو بے شاہ اگر تو اٹھے میں جو بندے عالم موجود جو گوائی تھی لے ہیں جنا کام شہید اجاز حسین زندہ رہے کے نہ کر سکے آہو مرد باہد کبھا واہ 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 بے شاہ شہد کچھ بندے میں اس جان سے مجھنا ہی ہوں جنا بھائی کمر زندگی جن نہ کر سکے خائش آئی میند آئی کر رہے ہیں کوشش لیکن زندگی میں جنا نہ ہویا وہ بفات باہد ہو گیا اگر تُسے موجود ہوتے گوائی تھی لے ہیں شہید اجاز حسین تھی لہنشہ اسپطال اچپائی سی اور شہید ہوئی آنو جلوس دے پرمت وادتے جلوس وادتے جنا جلوس قدی باند ہویا سی اس جلوس نو برامت کرنے وادتے اور اس وقت دی حکومت نے تو آنو اجازت دیتی سی اعلان کیتا سی کہ شہیدہ جنالہ اٹھانو جتے پاڑی مرضی یہ گئے کہ شہیدہ جنالہ نے جو پچھے پچھے پاس اٹھانو واہ واہ بے شاہ بے شاہ بے شاہ بے شاہ کہ شہیدہ جنالہ اٹھانو جتے مرضی علیہ جو پچھے پاس اٹھانو جدے جدے شہیدہ جنالہ جائے گا وہ روح پڑھو نصبت بارال جناب سیدہ طاہرہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ حال بی بی پاک دیکھ دو جملہوں روزنے بعد ایک حدیث میں پڑھنے یہ اتنے ہی ٹائم جی رہے ہوں روزے میں چرے جانے ہوں بی بی پاک جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ اس دوٹ نگلگریاں کہ جتوں لوگ زندہ بیٹیاں دفت کر کے فخر محصول کر دیاں اور معاشرے میں چھے میں فلچ بے کے اگر ایک بندہ آتا ہی نا جی میں ہوں وہاں جس ایک بیٹی نو دفت گیتا ہے دوجہ سار اچھا تبھر کے آتا ہی میں ہوں وہاں جو دفت گیتا ہے یعنی فخر کر دیاں تیز رابے میں ہوں وہاں جن نے درہ دفت گیتا ہے عورتاں اگر بلادر کا وقت قریب ہوئے ہیں یہ عورتاں بچہ رہے ہیں جنگے ہیں وہ چھپ جانے ہیں شور وارلنگ دینے ہیں اگر بچہ پیدا گیتا تو انعام دے قابل ہیں اگر بچی پیدا ہوگی قتل کرتا جائے حضرت خزید رکبراہ گھر میں بہت بڑا پیغام دے لگا اور روزہ درہاں مجلس پڑھنی کی اثارت نہیں ہے بہت موتاہت ہوگے پڑھنی پڑھنی روزہ درہاں علم مرضوح سے جوازی صاحب کی بلے جو انہوں نے فرحاؤں فرما رہے ہیں کہ جنات خزید رکبراہ گھر میں بیٹھے ہیں دروازت دکلواب ہوئے محصر دروازت کے لکے خاتون ہے جنہیں چاتر لے کے حضرت محصر نے پوچھیا خیر تو انہوں نے فرمایا کہ میں خزید رکبراہ ہوئے ہیں بسم اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تحسوس ہے کہ نہیں یہ پیغام نہیں پہنچا میں ڈال ہی انہوں نے مرکتا تھا جنہاں میں محصرہ اندر کے بیو پاکنی اجازت دیتی ہو خاتون اندر آئی انہیں آئے کہا اگر اجازت ہوئی تو در آئے اپر آگا انہوں نے کہا تو بیو پاکنی اے آئے کہ میں اس میں صلی اللہ سمجھاں آپ مستوران میرے siblings آ چکے ہیں تو تو اللہ اپنے کھول کے کارلے اوزاگری شور نے آگے اگر بچی ہوئی تو زندہ طفل کر دیسنا خدا دی مردی خدا نے بچی دے چھوڑیے اور میں کی طرح میں تو ہڈے بو ہڈے لے کیا گئی اگلی اربانی کرو میری بچی نو پنا دیو میری بچی نو پروری کرو میری بچی نو پالو تاکہ ماں تو بھائی کمار بچ جائے روایت اللہ خدیجہ تلکبرا فرمائے گھبرانے ہی پریشان نہ ہو نہ تو پہلی مستورے نہ اے پہلی بچی جنہی میرے دھارج پروری راشنے آئیے تیرے تو پہلے میرے دھارج آر بچیاں پل دیا پر یا نب دیا ہو رہا گئی تکیرا فرق پہے جائے اوزاگری بچی نو پروری چھوڑی آرکہ زادی جناب سے یہ بچی نو پروری کرو حضور نے کہانے چاہا کہ میری آرکہ زادی لے درخت ادھے پتے کھا گیا سبحان اللہ سبحان اس بات نہیں بینہ کو لائک ہو جائے کائنات مالک ہی نہیں انہا سیرت صدر تک پہنچا نہیں آئی سانو پہ غام دینا ہی ایک دن میں یہ آرکہ زادی انجیں بیٹھے ایک اور جب ناکہ چاہتا ہے ایک عورت آئی بینہ آگے خدیان کو براد کو بھائی کمر اس سے ٹائم اور بی بی پاک نے آئی کمزور اور نئی بھی دیانے پچھ بیٹھے اور اس عورت نے آکے سوال ایک چیت ہے اور یہ عورت پتہ کون آئی جنہی کرنا کر دی پہ یہ بی بی پاک نے آئی آئی پہ یہ بھی تیرا جرہا باپ آئی نا ان کا ترہ امارت آسمان تے باپ نے آئی تُو عبداللہ دی یتین نرشادی کائے گئے یہ صحامیچ پہنچ گئی ہے وہ سیتہ لباس درختہ نے پتے کھاک ایک گال کرنے بی بی جنہی بی بی یہ گال کر دی پہ اس بی بی نے کپڑے جنابِ خدیجہ دلتھی ہو پائے اس بی بی گال کرنے بی نے جنہی جنابِ خدیجہ دلتھی پائی سے اور گال کی گھردی پہ یہ بھی تیرے باپ کا ترہ امتیاز آسمان تے نالا رہی تینا لگتا ہے تُو شانی کی تھی عبداللہ دی یتین محمدِ مصطفیٰ دی نالتے نو ملیا کی لئے اتیا کی درختہ نے پتے پکاک گزارا کر دی رہی کس اپا خدا میری آقا زادی صاحب چاہے فقر دی نال چھکایا نہیں فقر دی نال چاہے مکہ دیا سورتی آگ کی چاہ پاکے میری آقا زادی فرمانت ہے گال ٹھیک کیتی ہے جو میرے باپ دا ترہ امارت آرہ ہی تے نال لگتا ہے اگلی گال ٹھیک نہیں ہو کیتی پہلی ٹھیک دونجی ٹھیک نہیں کیتی فرمایا میرے باپ دا ترہ امارت آرہ ہی تے نال لگتا ہے جنہ نکاح آرہ ہی تے نکاح سید نکاح میں چاہے سید اللہ بیان کہا رہا ہے جنادہ خدید القبران پریشان میری خربت پریشان آرہ نا میرا آقا پریشان کی ہمیشہ ہو گئے میں جنہ بلندی تو پست پستی آرہ پاسے آگے میں ہن تے پستی تو پلندی آرہ پاسے آگے خدیجہ میرے کہارے چاہے کہ تُسا مزیدتا جلیگہ نے پریشانیاں بھوک پیاس سب کچھ بردار کی ترکس سبا خدا مسکرہ خرمدی آرزیہ تو آنے کہارے چاہے بھوک بردار کرنا آسان ہے تو آنے کہارے چاہے پیاس بردار کرنا آسان ہے حتیٰ درخت آنے پتے کھا کے زندگی گناہ دینا یا دلے اور بات ہے بطور جی بیٹی تھی ماں بڑھ جاتا تائم قریب ہے ایک حدیث جلی میں آکھی یوں سوڑو کہ اختتام کرنے سید الانبیاء فرمائے میری امت ترہ بندے بڑے بات بخت ہیں حق بڑھتا ہے چونکہ اندین پر یہ سواتھ میں ترہ میری امت بندے بات بخت ہیں سید الانبیاء فرمائے میں نہیں آگیا فرمایا سارے ہیں تو پہلہ دیو بندہ ہے ترہ دنیا جہانیہ کتابہ پڑھنا بھی ہوتا ہے بھی لب جائے لیکن اندہ قرآن اور قرآن مطلق فضو فرماندے میں رمضان قرآن بھی با ہر دا مہینہ ہے لیکن مندہ کوئی شکرے پہلی میں رمضان ہوئے ناں کے منہ لازمی اس مہینے میں چار قرآن ختم کرنے وہ ہیک کی کان لگے لیکن سمجھ لے ایک نہیں کر سکتا پورے مہینے میں صرف دو سپارے پڑھ لے لیکن سمجھ لے اللہ میں نے آنکھیا کیا اللہ میرے کوئی تقاظہ کی کرنے چاہتے مہینہ دوسرا جو سیدو الانبیاء نے فرمائی اس بندہ تھی زندگی میں جو مہینہ آکے گزر جائے تو بندہ پھر بھی گناہ بار گئے یعنی یہ مہینہ یہ رمتہ برگتانہ مہینہ آکے گزر جائے بندہ پھر بھی گناہ دارے یقین کارجو ایک رحمت خدا کا دریاں ہے جنا چلنا پھر تو سیت میں دریاد کے نارد رہا کہ پیاس رویے دریاد کا قصورت نہیں یہ تو اٹھا میرا قصور ہے کہ نارد رہا پیاس رویے تھے رحمت خدا کا دریاد چل رہا ہے اگر تو سیت میں ہوتا سامن نہیں ہو رہا ہے تو اٹھا میرا قصور ہے اوہ مربان ایٹ ہے آگا کہ بیماری دی وجہ تو روزہ نہیں نہ رکھ سکتا تو جو مریعہ جائے اگر بیماری دی وجہ تو رہی پی دی وجہ تو روزہ تشاجی نہیں بھی رکھ سکتا تو وہ جائے گا تو سیری کار میں تو سیری کرنگا بھی سواب کھا روٹی تو اکرے باتیں کھاڑا لیکن وہ سیری کرنگا بھی سواب کھا اللہ حوالی اللہ حوالی اللہ حوالی معصوم فرماندے میں کوشش کرو افطاری آپ نے دھارے سے بڑھا نماز مسکتے جا کے پڑھو افطاری آپ نے دھارے چاہر نہیں فہم کیے چاہر نہیں آلے خانہ اچھی ایک سنوات پھڑو آلے محمد اللہ حوالی اللہ حوالی محمد محمد روزہ ترینر ٹائم چونکہ بلکم پر حلقریب ہیں صاحب نے دوسرے بھائی بھی موجود ہے میں جنہیں افطاری کرنے ہی اس وقت میں اینا جملی آپ نے افتتام کرنے ہی آخری جوہر افطاری اپنے علیہ خانہ دے نال کرو چونکہ رحمتہ برکنہ دے رضول دہ ٹائم ہے جسے افطاری ہو رہے گی کوشش کرو رحمتہ اپنے دھارے سے نابر کرو افطاری کر کے پھر وسط دے جاؤ اور ناج کرو نفر کرو خدا بھی ذات دے نال افطاری دے ٹائم کی کرو افطاری دے ٹائم ہو گیا تو دے سامنے کھانا پیئے تو دے سامنے شربت پیئے مختلف آشیاء کھان پینا یہ تو دے سامنے موجود ہے اونا مختلف شئیش آشیاء بھائی یا نہیں اور کھان کے دوڑا دل ہے پین کے دوڑا دل ہے دیکھیں تجھے تجھے کھا بھی نہیں رہے تجھے پی بھی نہیں رہے انتظار کر رہے ٹھیک ہے اپنے جی کھانا توڑے سامنے شربت دوڑے سامنے فروض دوڑے سامنے تجھے کھا بھی نہیں رہے انتظار کر رہے ہو کی اعلان دا انتظار کر دے پہو کہتا نہیں اعلان دا نہیں انتظار ہو رہے حکمِ خدا دا انتظار ہو رہے اللہ اللہ میں نے حکم دیویت میں کھانا کھانا اللہ لے لیکن میں نہیں کھا دیا질ہ لٹا рассótہ تھی میں کھانا کھانا نہ چاپ سکتہ تو حکم نہیں دیویت میں کھانا نہیں ہڈا جب تک حکم نہیں ہے سکتہ ہوں تو ستتبا کر رہے ہو تو اس مالک میں یعنی کاخ کا دیا جسül تائم ہو گیا اے سنت میں جگہ کیا تھائیں میں وہ ہو گیا اے شیعہ پہ کاخ کائے ہورinhosہ ایسان میں میرے الپاس روئے کہ میں بہت بڑا پیغام دے گا بائی کمرے پاس خجور چاہ لے گی کوئی چیل چاہ لے گی ایت نروک لے اللہ دن آدماز کھا اللہ دن آدماز کھا یہ بچہ ماں دن آدماز کھا بچہ ماں دن آدماز کھا بچہ ماں گلو گشہ مگ دے بچہ ماں دن کھلو گشہ مگ دے ماں باپ نہیں مگ دے بچہ نرال ہو جاند گے جنان دے بچے جوان بچے چوتی پنویں ستمیت میں سکونٹ پڑھ کریں اگر بچہ سوم پہ غیر کھانا کھا کے سکونٹ چلا جائے ماں باپ نے اندر آگوں کو سکونٹ چلا گیا ہے وہ ماں باپ کو یہ غدر پہنے خود راضی کرنے اگر نا کانسا کرنوں کو کھانا 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 چھو چلا گیا ہے دربانی کریں ان کو کھلائیں دوستہ نو سون کر کے آدھنے دوستہ نو تاکے بکا نہ روے پھر ماں باپ کی آدھنے تو جو منگ سے تلو لے دے سائیں جو آگ سے ہونجی کر سائیں تیری آرگال کو منسائیں جو منگ رہے تیری ڈیمانڈ اگر ساڑھی ہوگا تو بار ہوئی تیر بھی پوری کر سائیں کچھ خال ہے توجہ کرے ہیں کچھ خال ہے اور رحمان بندین المحبت کرتے ہیں ستر ماہ تو زیادہ اے خجیم تیرے ہاتھ دیچے روگا تو سارا دن پر رکھیا ایتھے روک لیں اپنے موں پر سامنے لے آگے روگ لیں ہون کر نکھ رہے ہون ناز منا اللہ دے تلو کیا پرورتی دارہ سبت لے کہ ہون تک تیری حکومنہ نہیں کھانا تو آگے نہیں کھانا تو میں نہیں کھانا تو آگے نہیں پینا تو میں نہیں پیتا ہون تو اجالت یہ کھا لے ہون میں نہیں کھانا غور کرے آج ہون تو اجالت یہ پیلے ہون میں نہیں پیتا فوراں مالک یہ والای تو ساتھ میں سونی تباوینا سونی کیوں نہیں ہوں کھانا کیوں نہیں ہوں پیتا تو آگے مالک تیری حکومنہ سبت لے کہ ہونتا نہیں کھاتا ہون میری بھی کوئی مانتا ہون میری مانتے میں کھانا آمجو گریہ جی ہون میری مانتے میں پیتا کی منا ہوا ہون ہے کھانا سب تُو بے ادرین منانگلی کارل محصول فرمان دینا پڑے گناہ دی معافی مانتے میں ہونو سرے مانو آگ مالک غلطیاں میرے کل ہونیاں رہی ہیں کتایاں میرے کل ہونیاں یا میں غلطیاں کھتیاں نہیں پرور دیگا رہا ہے خجور میرے ہاتھ جب ہوگ میں لگی ہے کھانتا میں نہیں پیاس میں لگی ہے پیندہ میں نہیں کیوں ہوتی ہوتا ہی دور ہوگی رکھیا تو رکھیا رہا ہون میں آگ رکھ گیا اس وقت تک نہیں کھانا نہیں پینا جب تک تو میں لگو معاف نہیں کرنا ہی کانتیم نے جملیوں فرما رہے ہیں آجے خجورتہ دانا ات یو سی مالک نے زندگی دے گناہ سبحان اللہ کوشش ہونا کوشش ہونا میں نہ دنانے اور پھر لطف و کرم اس غالق دوے کو کہ اے مائے رمضان جب مالک نے اتنے آسان روزیں توانے میں رواسے رکھے ایک فرماد حدیث مکمل ہو جائے کیونکہ میں رمضان مطلق زیادہ بھی پڑھتا رمضان سے مکڑی لکھال رہی ہے تاکہ حدیث مکمل پہلی فرمایا جا بندہ دنیا جہاں گیا کتابہ پڑھ لوے کورس کر لوے لیکن اللہ کا قرآن دوسرا جملہ فرمایا میرے معصوم حدیث نے جس بندہ تھی زندگی میں جماعی رمضان آ کے گزر جائے اور بندہ پھر بھی انہیں گا رہے ایک اور فرماد میرے زیادہ قدرتی آگے تیتی آگے معصوم حدیثہ فرماد ایک کلمہ دیت پڑھ رہا وہ برما رہا ہے اللہ پاک زندگی تے قنام باق کرا دے ایک بندہ دا روزہ افتار لیکن روزہ افتار بندہ رضا خدا دکھاوے ریاکاری رضا افتار کرا اللہ زندگی تے مان مان کرتی بندہ اگر کوئی غریب بندہ نہ کرا سکتے پھر کوئی غریب بندہ کسی در افتار نہ کرا سکتے مولا ہوتا کی بڑیا غریب ہوتی ہوتی نہیں کرا سکتے سرکار نے فرمی ساد تو محروم نہ ہو کتے دروتہ افتار کرا تے تو بندہ کرا بے شک ایک خجور نہ چکا اگر ایک خجور نہیں مل بھی فرما ایک دھوٹ پانی دینا افتار کرا اچھا ایک دھوٹ پانی دی شربت نہیں آتی ہے اگر افتار اگر میرے کل پنج بھی نہیں پانی انہ نگ گار دے لیا کہ انہ رکھی انہ کلا میں دی تی میں بھائی کار بھائی سب اگر بسم اگر تی سی رو گ اگر 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 میرے زدگی اللہ گناہ ماف کر دی گ بھائی بھائی اس تمہیں ارباندی کوئی ہو نہیں حدیث مکمل ہو جاتی تیسرا جملہ سید انہمی نے فرمی بھائی 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 جد والدین دو والد یا والدہ یدو دو یدو اگر چوہیک او زندہ ہون تے بندہ پھر جہانا مٹھو بندہ پھر بھائی کو نکار رہ جائے والد زندہ ہوئے یا والدہ زندہ ہوئے بندہ ہوئے نہ کر سکے بندہ چاہی چوہیک میں ازمائی بھائی کمار بھائی میری والدہ تقریبا چھے سال اگر رکھو پھر میں ازمائی گرگر اندکان بھائی بے دو سلام اگر کسے کنو مل دیا نیت والدین میرے بھائی بھائی یاد میں کہا رہے جو نکل آئی میری والدہ جو میں نکل دیا پھر بھائی بھائی چودہ محسومہ دیا پھائی پاک دیا دیا ترک گھوڑی آلے علمہ آلے دیا گھنٹ دیا دیا سب کر بھائی کمار جو آپ نے منزل دیا جا گ جو آگے پینچے پون کر وہاں دے دعا کرنے پر ہوں کیا آپ لیکن چھ ساتھ ہو گئے ہیں جنہوں کو ہے جنہوں کو قدر کر رہا ہے جنہوں کو نہیں ہے سید اللہ مجھے گور جملہ آگے مواسوم تھا فرمانے اسری دعا مناہر ہو جائے آجنہوں کو مقروض ہو جائے موڑی صاحب دعا کر رہے ہیں ظاکر صاحب دعا کر رہے ہیں پیرا کھوڈ جا کے پیش人 دعا کرئے دعا ماننا نہیں چاہئی فلك مہدے انکام نہیں کرنا لیکن مولوی دی دعا دی کبوریت زمانت اللہ نہیں دیتا مفتی کو لوں مگا اللہ کبوریت زمانت یہ ہمیں نہیں ہمیں نہیں مگا او آلم دین مجھد DIE دہب مجھد تحرم کلو مگا او اللہ دی دعا دی کبوریت زمانتیں نہیں دیتی چیٹے وٹے خلگ کے مجھدہ مگا او میں قبول کرنا میں کارنی مہائی دعا دی زمانت نہیں دیتی نظاکت دی قبولیت دی زمانت دیتی ہے نہ کسی دی دی دعا دی قبولیت دی زمانت دیتی ہے قسم خدا اگر اللہ کسی دی دعا دی قبولیت دی زمانت دیتی ہے تو مالک فرمایا ہے والدین والد یا والد اولاد اچھا کا کا دعا من سے میں اتنا قبول کرتے ہیں والدین تھی دعا اگر اولاد حق جھو گئی تو میرے احمان اللہ اولاد 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 حق جھو گئی یہ نظر نہیں ہے ایک اولاد یہ بھی یہ دعا دہلی ہے اصلا والد صاحب نے چلے گئے آخری بان صبح تھی آگئی ہے بہت بڑا عجر ہے خوشکی سمت ہوں جو والدین دیکھو نا جی زیادی خرچہ ہوندہ ہے اس مہنگائی کے دعاور اچھا خرچہ ہوندہ ہے اور ان کا ہوندہ کرنا ہے لیکن ایک چیز میں آکھ آگا ہے جتنے بندے تو صحیقت ہی ہو جاتے ہیں جتنی ہماری صلوات پڑھی جائیں اندھا سوابی ندھا ملتا ہوندے جتنے آفاتیہ پڑھے ہیں سوابی ندھا ملتا ہوندے جو پڑھی آگیا ہے سوابی ندھا ملتا ہوندے ایک بندہ دی بندہ رو گا افطار کرا ہوئے تا زندگی دے کنہ آمباب ہو جاتے ہیں جتنے اتنا بندہ افطار ہی کریں یہ دا سواب کنوں ملتا بلگا نوں ملتا پھر اس وسیلے نال اگر کنہ دی اولاد ہی کتھی ہو رہے ہیں ملتا سارے بہنا بیراری ہیں جنہیں سالے چونی کٹھ ہیں نا ہوندے پہ ہوندے مثلا موقع نہیں ملتا ہر بندہ مصروف ہے اگر ایک دی نادیا جی یا والدہ پہ یا والدہ پہ حجم کرنے میں فرس سارے پیڑا پر ہوندے دوست اب آپ کو دسلے ہیں وہ سارے ہونے کے چاہ کے اکرد ہی ہو جاتے ہیں مومن کتنے ایڈی کو جنہوں ملنے کے جارت کی تھی نہ اتنا سواب بلدہ میں ہمیں اگر ایک بہانہ ہے مغفرتہ بخشہ اکتاسی اور سب تو بڑا بہانہ محبت ہے حسین محبت ہے اہلے پہتھے گریبتے اپنے کے لئے چین لے کے جانیں گے